ایسو چل کی ضرورت نہیں جو آپ نے ناکیں لگایا ہے ان ناکوں کی ضرورت نہیں کیا آپ بندار کوٹ میں آج جب آرمی والا جب گاڑی روک کے باہر گاڑی سے نیچے اتارتا ہے تو کیا اسی میں بلاب محمد میرا بزرگ جو ہے وہ پیدل چلتا ہے کیا بنسی لال جو ہے وہ اسی سال کا پچاسی سال کا بنسی لال پیدل سفر کر کے فیومیلیشن سفر نہیں کر رہا کیا آپ آج آپ نے دچھن کے لیدری علاقے میں جو سکول میں آپ نے ایسو جی کا کیمپ لگایا ہے کیا اس سکول کے پڑھنے والے بچے آپ کے بچے نہیں ہیں کیا سکیورٹی بلٹنسی کو ختم کرنے کے نام پر جو بچوں کو بار بار تھانوں میں بلایا جا رہا ہے وہ بچے آپ کے نہیں ہیں اور کہا گیا کہتے ہیں دبن اپنے گھروں کے باہر بنکر لگائے ہیں ہوں گے کچھ لوگوں کے میرے گھر کے باہر تو بنکر نہیں ہیں اور میرا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں سامنے یہاں پر زیارت تھے اس کی قسم تھا کے کہتا ہوں پولیس نے پچاس بار کوشش کی کہ میرے گھر کے باہر میری گھارت کا بنکر لگایا جا لیکن میں نے مناکیا بنے کہا آپ گھارت اٹھائیے میرے گھر کے باہر اگر بنکر لگے گا میرے محلے میں چلنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی میں بنکر برداشت ہی کروں گا اگر آپ پورے کشتوار میں بنکر لگانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے باہر پہلے بنکر لگائیے اپنے محلے میں بنکر لگا کے دکھائیے اپنے رشداروں کے گھر کے باہر بنکر لگا کے دیکھئے اور پھر ہماری سیکیورٹی پہ بھی اعتراض میں آج یہاں پر اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں ریاستی انتظامیہ سے اور داریٹر جنرل آف پولیس سے میں ایک خط بھی ایک لیٹر بھی اپنی طرف سے ان کو لکھنے جا رہا ہوں لیکن اسٹیج سے کھلے آم میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنی بھی میری سیکیورٹی ہے آپ واپس لے جائیے اور کل انشاءاللہ تبارک تالہ ہم میں اپنی طرف سے اپنی سیکیورٹی سرنڈر کرنے کے لیے دی جی صاحب کو یہاں سے لیٹر لکھوں گا لیکن اگر آپ سچ میں صحیح برہمن ہیں تو اپنے الفاظ واپس مت لیجئے گا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ سیکیورٹی ویڈرہ کریے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا کہ کس طور میں بنکر نہیں لگنا چاہیے ایسو جی نہیں لگنا چاہیے میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے پولیس محکمہ جب مرضی چاہے جو میری سیکیورٹی ویڈرہ کرے اور میں